آئی جی پنجاب کی بارش کے دوران صوبے بھر میں ٹرافک وارڈنز اور پولیس اہلکاروں کو اپنے فرائز جذبہ خدمت سے ادا کرنے کی ہدایت بارش کے دوران ٹرافک حادثات سے بچاؤ کی مہم سیف سیٹیز آتھورٹی نے دورانے بارش ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں حادثات کی ویڈیوز جاری کر دی بنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی جانب سے ویمن سیفٹی ایپ اگاہی مہم جاری ہے عوام ناس کو ویمن سیفٹی ایپ کے فیچرز سے متعاریف کروانے کے لیے اگاہی ویڈیوز بس اڈوں اور مسافر گاڑیوں میں چلوائی جا رہی ہے بنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے سٹاف ممبر حارون مسیح کا ریسلنگ میں امدہ کارکردگی کا مظاہرہ پینسنٹ وی نیشنل ریسلنگ چیمپئنشپ میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا اور تھانا کینٹ بہاولپور پولیس نے قتل کا اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہام خبروں پر آئی جی پنجاب کی بارش کے دوران صوبے بھر میں ٹرافک وارڈنز اور پولیس اہلکاروں کو اپنے فرائز جذبہ خدمت سے ادا کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ شہراؤں پر گاڑی یا موٹر سائیکل بند ہونے سے مشکل کے شکار شہریوں کو مدد اور رہنمائی بھی فراہم کی جائے ڈورفن پولیس کے اہلکار بھی دورانے گشت مشکلات کے شکار شہریوں کو ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کریں تمام ازلاع میں چیف ٹرافک آفیسرز خود فیلڈ میں نکلیں اور اہم مقامات پر ٹرافک کی روانی کا جائزہ لیں صوبے کی مرکزی شہرات پر پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کے اہلکار شہریوں کی سہولت کے لیے ٹرافک منجمنٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ مری کی شہراؤں پر ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ریولپنڈی پولیس وارڈنز کی اضافی نفری تیجونات کریں سیاہوں کی رہنمائی اور ٹرافک کی بہتر روانی کے لیے مری پولیس اچھے اقدام جاری رکھیں بارش کے دوران ٹرافک حادثات سے بچاؤ کی مہم پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے دورانے بارش ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں حادثات کی ویڈیوز جاری کر دیں شہری بارش میں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ٹرافک قوانین پر عمل درامر یقینی بنائیں اور بارش کے دوران تیز رفتاری سے گریز کریں پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی جانب سے ویمن سیفٹی ایپ اگاہی مہم جاری ہے عوام انداز کو ویمن سیفٹی ایپ کے فیچر سے متعارف کروانے کے لیے اگاہی ویڈیوز بس اڈوں اور مسافر گاڑیوں میں چلوائے جا رہی ہے اس موقع پر مسافر خاتین نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی کاوش کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ خاتین کے تحفظ اور بروقت ریسپونس کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کا جرا خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ اس ایپ کی بدولت خاتین باعتماد طریقے سے اکیلے محفوظ سفر کر سکتی ہیں خاتین کا کہنا تھا کہ گھریلو اور ورکین خاتین کو چاہیے کہ سب اپنے فارم میں ویمن سیفٹی ایپ انسٹال کریں تاکہ وقت ضرورت اس کا درست استعمال کیا جا سکے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مختلف تعلیمی اداروں میں بھی ویمن سیفٹی ایپ کے حوالے سے اگاہی سیمینار منقض کیے جا رہے ہیں خاتین پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے سٹاف میمبر حارون مسیح کا ریسلنگ میں امدہ کارکردیگی کا مظاہرہ پینسٹوی نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ میں کانسی کا تمگہ اپنے نام کر لیا حارون مسیح نے پنجاب پولیس اور سیف سٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے مسلسل پانچویں میڈل حاصل کیا ہے نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ میں پنجاب کے پی کے اور وابڈا کے پہلوانوں کو چت کیا حارون مسیح نے تین مقابلے جیت کر سمی فائنل میں جگہ بنائی چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامرن خان نے حارون مسیح کو میڈل پہنایا اور کیش انام دیا اس موقع پر چیف اپریٹنگ آفیسر سیف سٹیز آتھورٹی کامرن خان نے کہا کہ آتھورٹی حارون مسیح اور دیگر اتھلیٹس کو مکمل سپورٹ فراہم کرتی رہے گی حارون مسیح کا کانسی کا تمگہ جیتنا عزاز کی بات ہے ڈی ای جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد کی سیول لائنز ڈیویجن میں کرائم میٹنگ میٹنگ میں اس اس پی اپریشنز مستنصر فیروز اور اس پی سیول لائنز نے بھی شرکت کی ڈی ای جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد نے سیول لائنز ڈیویجن کی ماہ دسمبر کے انصدادے کرائم کاروائیوں کا جائزہ لیا ان کا کہنا تھا کہ ارگنائزڈ کرائم کے خلاف کریک ڈان میں تیزی لائیں لاہور نیجی ہسپتال کے واش رومز میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا وارڈ وائ گرفتہ تحقیقات کے مطابق ملزم عثمان اسلم نے مریضہ کے ساتھ آئی ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈی ای جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد کا کہنا ہے کہ جنسی جرائے میں ملوث ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے تھانا گنجمنڈی راولپنڈی پولیس کی موثر کارروائی آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے چار ملزمان گرفتار ملزمان سے چار سو پچاس چائنہ پٹاخے پانسو سوتر گولے تین سو ہوائیاں اور دو سو چاریس پھل جھڑیاں برامد ہوئی ہیں گرفتار ملزمان میں محمد عزوان زاہد حسین خلیل اکرم اور مہر علی شامل ہیں ایس پی راول بابر جاویہ جویہ نے ایس اچو گنجمنڈی اور پولیس ٹیم کو شاباش دیرتے ہوئے کہا کہ آتش بازی کے ذریعے شہریوں کی جانے خطرے میں ڈالنے والے اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا تھانا کینٹ بہاولپنڈ پولیس نے قتل کا اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا ملزم دوہزار تیرہ سے جلال پور پیر والا میں جاوید نامی شخص کو قتل کر کے اپنا نام اور حلیہ تبدیل کر کے کراچی رو پوش ہو گیا تھا ملزم کچھ عرصے سے بہاولپنڈ میں وارداتے کر رہا تھا ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید ابٹیرس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا ملزم